السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انجینیر مرزا کی ایک بہت عجیب و غریب بات مجھ تک پہنچی جو اپنے ایک بیان میں برملہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اس زمانے میں آخر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو پہلے زمانے میں صحابہ اکرام یاد کرتے تھے تو اب تو جی جناب اتنا پرنٹنگ پریس میں موجود ہے قرآن کریم اور موبائل میں ہیں اور ہر جگہ موجود ہے تو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی جس آدمی کا منٹل لیول یہ ہو کہ جو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے جس کو یاد کر کے اس پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سوارنے کی محنتوں میں لوگ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کلام اللہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے آج اللہ کے کلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں کل دین سے بھی دور ہو جائیں گے اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر جو ہلا ممبروں پر بیٹھ کر جو مرضی چاہے کہتے پھریں سامنے لوگوں کو خبر ہی کوئی نہیں ہوگی یہ دراصل وہی ذہنیت ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو دھکیلنے کی بات ہے اسی لیے اس شخص کو فتنہ بھی کہا جاتا ہے اور گمراہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دین میں عجیب و غریب تعبیلات لوگوں کو بیان کی کہیں مرضی میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ علماء نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے ترجمے کے ساتھ اور کبھی کوئی ثبوت نہیں دیتا کبھی کوئی دلیل نہیں دیتا کبھی کوئی ریفرنس نہیں دیتا بس باتیں اسی طرح قرآن کریم یاد نہ کرو یہ کیا بات ہوئی کیونکہ قرآن کریم یاد کرنے کے جو فضائل ہیں اس سے محرومی قرآن نہ کرنے کی پٹی پڑ جائے تو وہ جو قرآن یاد کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے چھٹی دین سے دوری اللہ کے کلام سے دوری برکتوں سے دوری اب مجھے یہ نہ کہنا کہ آپ نے پورا کلپ نہیں سنا کیونکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پورا کلپ سننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اس کے کوئی دو معنی نہیں ہو سکتے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے قرآن کی اہمیت و فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے یاد کرنے کا معاملہ رب نے خود سبالہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تحفظ اللہ نے ذمہ لیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ اس لئے یاد کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں تو یاد کر لیتے تھے جس کتاب کی حفاظت کا رب نے خود اس کتاب میں فرمایا ہو تو اس میں تو یہ بات تیہے کہ انسان یاد کرے یا نہ کرے اس کی حفاظت تو ہو جائے گی تو پھر یاد کرنے کا مقصد قرآن اور حدیث ہی اس پر واضح ہے دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا تو قرآن کہے گا کہ اے رب اسے جوڑا پہنا چنانچہ اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا پھر عرص کرے گا اے رب اسے مزید پہنا پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا پھر قرآن عرص کرے گا کہ اے رب میں اس سے کہ اس سے تو راضی ہو جا تو وہ اس سے راضی ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور ترقی کی منازل تیہ کرتا جا ہر آیت کے بدلے اس کی نیکی بڑھائی جائے گی یہ جو قرآن پڑھتا جا اور منزلیں تیہ کرتا جا یہ وہ خفاظ قرآن ہوں گے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوگا اللہ اکبر فیقالو لہو اقرآ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا پڑھے گا تو حافظے سے پڑھے گا اس وقت کتاب نکال کے تھوڑی پڑھے گا تو کچھ عقل بھی کیا کرو نا میرا بھائی اللہ تعالی نے عقل شریف جو عطا کیے اس کو استعمال بھی تو کرنا ہے بس مائک دے دیا تو کچھ بھی بولتے رہنا ہے قرآن کریم کی خفاظ جو ہیں وہ تو اپنی زندگیاں اس میں لگاتے ہیں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ کے کلام کو دوراتے رہتے ہیں حافظ قرآن تو اللہ کے کلام سے جڑا ہوتا ہے اور یہ توڑنے میں لگا ہے تو پھر آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے جو لوگوں کو قرآن کے حفظ سے قرآن کے حفظ سے روکتا ہو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے جو کہتا ہوگے بھی قرآن حفظ کرنے کی ضرورت کیا ہے جب انہیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ شرط تو اللہ کے نبی نے نہیں لگائی یہ اور بات ہے کہ قرآن کے حفاظ کو آگے محنت کرنی چاہیے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سمجھ میں نہیں آتا تو یاد ہی مت کرو اللہ اکبر نماز کی امامت کی مسئلے میں دیکھ لیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مسلم شریف کے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو یہ تو پہلی شرطی امامت کی ہو گئی پھر دوسری شرائط آتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اولین مہاجرین قبا کے قریب عصبہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آئے تو ان کی امامت صالب مولا ابو خزیفہ کرواتے تھے کیونکہ آپ کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا بخاری کی روایت ہے اس لیے نہیں یاد تھا جو انجینئر صاحب جو ریزن بتاتے ہیں اگر مجبوری کی منا پر حافظ کے ساتھ کسی اور کو قبر میں دفن کرنا پڑے تو قبلے کی جانب حافظ کو اور اس کے پیچھے دوسری میت کو دفن کریں گے حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے جانساروں کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیتے اور پھر فرماتے ہیں ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا پس جب کسی کے بارے میں اشارہ کیا جاتا تو اسے لہت میں پہلے اتارتے اور پھر فرمایا میں روز قیامت ان سب کا گواہ ہوں آپ نے جانساروں کو ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر جفن کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی اسی طرح آ جائیں حضرت عامر بن واسلہ کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ نافع بن عبداللہ الحارس حضرت عمر کو عصفان جگہ پر ملے حضرت عمر نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا اہل وادی پر یعنی مکہ والوں پر کسے چھوڑ کے آئے ہو کسے مقرر کر کے آئے ہو تو حضرت نافع بن عبدالحارس نے کہا کہ ابن عبدالحہ کو حضرت عمر نے کہا وہ کون ہے نافع نے کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں حضرت عمر نے کہا تم نے غلام کو ان کا سربراہ بنا دیا یعنی مکہ والوں کا ان کی تو ایک عجیب مزاج ہے تم جانتے ہو کہ ان کا کیا مزاج ہے نافع نے کہا وہ قرآن کا قاری یعنی قرآن کا حافظ ہے اور انہیں فرائض کا علم بھی ہے یعنی وراست کے معاملات بھی جانتے ہیں اور اس پر حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے نبی نے سچ کہا کہ بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عزت سے نوازت آئے اور دوسروں کو زلت سے مسلم شریف کی روایت ہے تو ایک کتاب ایک شخص کو عزت دیتی ہے انجینئر کہتا ہے نانا عزت نالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اب کس کی معنی لیکن جن کے سروں پر اس کی پٹی بندیوی ہے وہ ان روایات کو میں پیش کرتا ہوں نا قرآن کی آیات کو روایت کہتے ہیں نی جی آپ نے سنی نہیں نا ان کی پورا درس وہ پورے درس سنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی بات واضح ہے چکر کیا ہے چکر وہی ہے کہ پٹی بندیوی ہے قرآن بھی پیش کیا جائے تو مانتے نہیں اور حدیث بھی پیش کی جائے تو مانتے نہیں تو کیا مانتے ہیں پھر نفس کی مانتے ہیں انجینئر کی مانتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا ان کو اپنے ایمان چیک کرانے چاہیے اس کے نبی کی نہیں مانتے انجینئر کی مانتے ہو جسے قرآن دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا جو ایک بیان میں کہتا ہے کہ علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا امام کعبہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میں نے آپ کو دیڑھ گھنٹے میں وہ سکھایا جو لوگ دو سال میں سکھاتے ہیں اور پھر اسی درس میں قرآن دیکھ کے پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتا ہے قرآن حفظ سے پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں کرتا ہے دیکھ کے پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتا ہے جہاں ال نہیں ہے وہاں ال لگا دیتا ہے یاں زبر ہے وہاں پیش لگا دیتا ہے لیکن وہی بات ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کی انسان کو اتنا غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنا تو مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے دوہرہ عجر ہے اچھا بخاری میں بھی یہ روایت آتی متفق ہونا لے روایت ہے بخاری اور مسلم کی یعنی وہ جق جس کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن he doesn't give up وہ چھوڑتا نہیں منت کرتا رہتا ہے اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے تو اسے معزز تاج پہنائے جائے گا وہ پھر قرآن کہے گا یا رب مزین مزید کر دے تو پھر اسے مکرم لباس پہنائے جائے گا اسے میں نے آپ کو روایت سنائی پھر وہ قرآن پڑتا جائے گا چڑتا جائے گا ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالہ ہوتا جائے ترمیزی شریف کی روایت ہے اور اسے امام ترمیزی نے حسن صحیح قرار دیا ہے اچھا پھر تو یہ تو قرآن پڑھتے ہوئے جنت کے مراتب ایک انسان تیہ کر رہا ہے اس کو یہ کہتا ہے یاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لئے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا تم سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران پڑھو یہ روز قیامت آئیں گی کویا کہ یہ دو بادل ہیں جو دو سائبان ہیں یہ اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کے لئے تقرار کریں گے تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے اسے چھوڑنا باعث حضرت ہے اور جادوگرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متغیت رنگل والے متغیر رنگت والے آدمی کی شکل میں قرآن آ کر قرآن پڑھنے والے سے کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں ہی ہوں وہ جو تمہیں راتوں کو جگاتا تھا اور گرمی کے دنوں میں روزے رکھوا کر پیاس برداشت کرواتا تھا ہر تاجر کے سامنے اس کی تجارت ہوتی اور میں آج تمہارے لئے کسی بھی تاجر سے پیش پیش ہوں گا تو وہ حافظ قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دے گا اور بائیں ہاتھ میں سرمدی زندگی دے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا اور اس کی ہر چیز بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی تو والدین کہیں گے کہ اے رب یہ ہمارے لئے کہاں سے تو نے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی اس کی عوض امام طبرانی نے اسے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت بوریدہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑے اور پھر اس کے احکام سیکھے اور اس پر عامل بھی کرے تو اللہ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا اس کی روشنی سورج جیسی ہوگی اس کے والدین کو دو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے تو والدین کہیں گے کہ پروردگار یہ ہمیں کس کی عوض پہنائے گیا تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے جسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ دونوں روایت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے روایت کیا موجم الاوسط سے اور پھر مستدرک امام حاکم سے یہ دونوں درجہ حسن کو پہنچتی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اسی سے اندازہ کرو کہ جو شخ قرآن کریم کے حفظ کو ڈسکریج کرتا ہو اس سے تو بچنا ہی ضروری ہے میرے خیال سے اتنا ہی آج کافی ہے پھر کبھی بات کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہے گستاخیاں عام کرتا رہتا ہے بے لگام آدمی ہے اللہ ہدایت دے اس کو پتہ ہے مجھے اس پر بھی آکے وہ ڈس لائکوں کی بھوچھاڑ کریں گے ہمیں فرق نہیں پڑتا اس کا ہم لائکس ڈس لائکس کے لئے نہ ویڈیو کبھی بناتے تھے نہ بناتے ہیں نہ سبسکرائبرز کے لئے ویڈیو بناتے تھے نہ بناتے ہیں نہ انجینئر کی طرح ہمیں کوئی شوق ہے کلیم کرنے کا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لی یہ لاکھوں ہزاروں کے دیکھنے کے لئے ویڈیو نہیں بناتے ہیں ہم بناتے ہیں ویڈیو کے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے صحیح راستے کی ذرف بندہ گامزنو ایک بندہ بھی ہدایت پالے نہ ایک آدمی ایک آدمی ہدایت پالے اوہ بہت ہے آخرت کے سرمایے کے لئے تو ان نمبروں کے چکروں میں ہم نہیں پڑتے ہیں یہ دنیا داروں کے کام ہے اس طرح یہ انجینئر کے جو ماننے چاہنے والے ہیں وہ اسی طرح کے کامنٹس بھی کرتے ہیں اپنے ویوز دیکھو اس کے ویوز دیکھو اپنے سبسکرائبر دیکھو اس کے سبسکرائبر دیکھو بھئی اس کے لئے ہم کام ہی نہیں کرتے اس کے لئے اگر ہم کام کر رہے ہوتے تو دس سال سے کام ہی نہیں کر رہے ہوتے پھر چھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ کے ڈسکرائج ہو کے بیٹھ جاتے کہ کوئی دیکھتا نہیں کوئی آتا نہیں ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے پیغام پہنچا دینا میرے رب کا کام ہے ہمارا کام ہے محنت کرنا وہ ہم کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ